ناظرینہ سلام علیکم پہلے سے بہتر بنا کے دکھائیں گے پاکستان کی سیاسی یہ حکومتی تاریخ میں اپنی طرح کی ایک نئی جہت ہے یہ ایک نئی تقریب تھی اس قسم کا کبھی سننے میں ستر بہتر چوہتر برس کی تاریخ میں پاکستان کے نہیں آیا کہ ایک وزیراعظم یا ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ اپنے ہی وزراء کے ساتھ ایک پرفارمنس ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کر رہا ہے اور وزیراعظم نے اس موقع پہ چند ایک خطاب بھی کیا جو خطاب ٹیلیویزن کے چینلز کے پاس ہے اس وقت اخبارات بھی اسے ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کومنٹس جو کیے اس کو سن کے کم از کم ایسا لگتا ہے اگر پوری تقریب تو ہم نے نہیں سنی لیکن جو کومنٹس ہم نے سنے اس کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم کے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہم اور ہماری ٹیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہمیں ٹھیک طرح سے پتا ہی نہیں تھا ہمارے پاس کوئی پلان نہیں تھا کوئی پلان اف ایکشن نہیں تھا ہمیں پتا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے لیکن اب ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے آگے چلنے کے لیے تو یہ ایک بہت دلچسپ چیز ہے وہ ٹکڑا جو پرائم منسٹر کا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں پھر میں اپنے پینلسٹ کو آپ سے کس سام خوبی انٹردیوز کرنا ہوں ہمیں تو تین مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی ڈیٹھ سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا کبھی بھی گورنمنٹ کو ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے میں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آگیا ہے یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آگیا ہے دھائی برس کے بعد وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں ناظرین آج کی اس بحث پہ اور یہ سمجھنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں تشریف رہتے ہیں جناب فیصل وارڈا صاحب جو وفاقی وزیر برائے آبی وسائل ہیں یعنی وارٹر ریسورسز کے فیڈل منسٹر ہیں ویری وارم بلکم ٹو جناب فیصل وارڈا صاحب اور ناظرین اسی بحث میں مجھے بیرسٹر محسن شانعباز رانجا جو پی ایم ایلن کے سینئر رانوما ہے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور چونکہ وکیل ہیں اور بہت ہی ویل سپوکن آرٹیکلیٹ سپوکس پرسن ہیں پی ایم ایلن کے وہ بھی مجھے اس بحث میں جوائن کر سکیں گے اگلے چند نہوں کے اندر ہو کہ وہ اپنی ہی منسٹرز منسٹر کیبنٹ کے پرائم نسٹرز بنائے ہیں ان کے ساتھ ایگرمنٹ سائن کر رہا ہے کہ بھی پرفارمنس امپروف کر رہی یہ کیا چیز ہے بہت شکریہ محیت صاحب دیکھیں محیت صاحب جو بہتر تہتر سال سے جو چیزیں پاکستان میں نہیں ہوئیں اسی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہوا ہے اور بہتر تہتر سال میں جو چیزیں ہونی چاہیی تھی وہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں ہمارے لیے اتنی کوئی وہ چیز نہیں انیویجر بکوز ایڈریزن کے وزیراعظم جو اپنے وزیروں کو ٹھیک کر رہے ہیں دنیا میں بھی تو کہیں نہیں ایسا ہوتا کہ بہتانی وزیراعظم یا امریکہ سر ہر چیز کا دنیا میں سٹارٹ ہوتا ہے مطبع اگر پرائم منسٹر کا ویجن پرائم منسٹر کا طریقہ کا پرائم منسٹر کا سٹائل اگر گونننس کا یا مانٹرنگ کا یا سپروائز کرنے کا یا کنٹرول کرنے کا پیرامیٹر کے طریقہ تو ایسا سٹائل نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی تو کیبینٹ ریشفل ہوئی ہیں نا دھائی برس میں جن کے منسٹرز کو سمجھا گیا پرائم منس ٹھیک نہیں ہے ایون اصد عمر صاحب کے اوپر ایک زمانے میں الزام لگا کہ فائنس منسٹری ان سے لے لی گی پھر وہ بغیر منسٹری کے رہے پھر وہ پلائننگ میں آگئے اور بھی منسٹرز کی پرائم منسٹری ابھی پورٹفولیو سٹینج ہوتے ہیں ابھی شیخ رشید صاحب انٹیریر میں آگئے ہیں انٹیریر منسٹر کہیں اور چلے گئے ہیں اجاز شاہ صاحب تو یہ ایگرمنٹ سائن کرنے کی کیا ہے بات دیکھیں موید صاحب میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے اپنا naturally is the boss you must be knowing better than what I know کہ وہ ایک check and balance اور ایک targets اور ایک فوکس کرتنا چاہتے ہیں اپنا منسٹروں کو کہ کسی بھی کوئی بھی target کے اندر کوئی کام نہ ہو جائے اگر میں اپنی وزارت کی بات کروں تو اللہ has been very kind جو 54 سال نے پاکستان نہیں کر سکا پاکستان کی حکومتیں نہیں کر سکیں چاہے پائپ لائنز میں تھی یہاں بھی تھی آپ داسو کا matter دیکھیں اللہ کے حکم سے resolve ہو گیا execution ہوگی پیسے دے دیئے محمد آپ زندگی بھرم بڑے ہوگے سنتے ہوئے کبھی بنے گا فیتے نہیں کٹے سہرانے پیسے arrange کیے execute کیے contract assign کیے دے دیئے دامر بچہ ایک خواب تھا پاکستان کے لئے پاکستان کی strategy position میں کتنا strong ہونا تھا اس نے انڈیا کے ساتھ کتنا strong ہونا تھا internationally کتنے لوگ کے اندر کتنے ملکوں کو تکلیف ہوئی ہم نے اللہ کی مہربانی سے وہ بھی کر کے دے دی اور یہ نہیں کر کے دیا کہ یہ فیتہ کھاڑی دیا پلان ہو گیا ہر چیز کر کے دے دی پیسے بھی arrange کر کے contractors کو دے دی so much so out of the box thinking کے اندر ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا جس کے اندر ہم نے جو لیپس ہو رہتے ہیں پیسے باقی وزارتوں کے اندر کسی گھر پچھتر کوڑتے ہیں کسی گھر پچاس کوڑتا کسی گھر سو کروڑتا ہم نے وہ کر کے بھی گیارہ روپے وہی منسٹیوں سے نکال کے اپنے پورٹفولیو میں کوئی use کیے یہ پہلی دفعہ میری وزارت میں 65 سال میں ہوئے جس کی credit rating internationally i don't need to go back to the government کہ جی مجھے گرمنٹ پاکستان گارنٹی سائن کرے گا تو مجھے لوند ملے گا i can sign my own گارنٹی وابڈا جو ہے وہ recognize ہو گئے international credentials کے اندر اس کی credit history جو ہے credit rating جو ہے exactly the same جو پاکستان credit تو یہ تو میں بھی سر پردائشی میرا باب دادا تو سیاست میں نہیں تانا وزارت یہ جو performance agreements آج کی ہیں وزیر آزم نے جن کو میں سمجھتا ہوں اس میں کیا کوئی مدت رکھی گئی ہے تین مہینے چھ مہینے کہ اس کے اندر یہ وزیر جو ہے کہے گا commit کر رہا ہے کہ میں performance دکھاؤں گا exactly it's target oriented اس کے baseline ہے اس کے timeline ہے اس کے target ہے کیوں ہوتا یہ کہ کئی دفعہ کسی کی مزارت میں کوئی چیز پھجاتی ہے کبھی براکرسی کے اندر پھجاتی ہے کبھی نوہیلی کی وئی پھجاتی ہے مطلب اس کو فرشتے تو سارے نہیں ہیں سب انسان ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس بار آپ یہ نہیں کیسے تا وزیر کہ جی اس نے نہیں کیا وزیر سے سوال ہوگا وزیری explanation ہوگی وزیری کو اٹھائے جائے گا وزیری کو suspend کیا جائے گا جو بھی وزیر نے کرنے because he is the boss he is the in charge of the administration he can't say کہ جی میں میں فلانے نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا ڈباکے نے نہیں کیا he would not have any excuses چلیں میں اچھا آپ نے explain کیا اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں بیرستر محسن شانعباز رانجر صاحب نے ابھی میں join کیا ہے بیرستر صاحب thank you for joining us آپ اپنی party کے پی ایم ایل ایم کے وکیل بھی ہیں بہت ہی اچھے spokesperson ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک unusual قسم کا performance agreement جو ہے وہ sign کروایا اپنے وزراء سے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کبھی آپ کی حکومتوں میں اس سے پہلے جو گزری ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی cabinet reshuffle ہوئی ہیں نہ منسٹرز کو بہت زیادہ مجبور کیا گیا ہے اپنی performance کے حوالے سے accountability کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت accountability پہ اور performance پہ اتنا زور ڈال رہی ہے اور آپ کی حکومت میں اور اس سے پہلے کیا حکومت میں ایسا نہیں ہو ڈاکسر میں آپ کی سوال کا پہلا ایسا نہیں سمجھ سکا کہ کیا fill کروایا ہے منسٹر سے میں بہت دلچسپے ایک شلی آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے میں بڑا پریشانی سے آپ کا ویڈ کر رہا تھا چند گھنٹے پہلے وزیراعظم پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کی سیاسی تاریخ کی ایک unusual تقریب کی جس میں اپنے ہی federal منسٹرز کو انہوں نے performance agreements جو وہاں پہ sign کیے ہیں اور منسٹرز نے commit کیا ہے ان رائٹنگ کہ وہ اپنی performance میں اضافہ کریں گے جس میں وزیراعظم کا سوٹ بھی میں نے سنایا اگر آپ چونکہ سن نہیں سکے میں producer سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹکڑا ہی producer سب دوبارہ سنا دیں جو پرائم نسٹر کا چھوٹا سا ہم نے سنایا جس کے بعد سن سل بڑا سن میں سنا بھی دیتا ہوں آپ کو وہ چند سیکنڈ کا ٹکڑا ہے چند سیکنڈ کا سن لے اس کو جی سنائیں پروڈیسٹ سب ہمیں تو تین مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بلکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی ڈیٹھ سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا کبھی بھی گورنمنٹ کو ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے میں اب اپنی جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آگیا بریسی صاحب اس سے پہلے میرا سوال ہے کہ کسی حکومت نے پرفارمنس پہ اس قسم کا ایمفیسیس پہلے کیا بھی نہیں ہے آپ لوگ کی ہمارے میں نہیں تھا ڈاک صاحب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے یہ تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں منسٹرز کی اور منسٹرز کی بلکہ مجھے تو اس حکومت سے گلہ ہے میں کئی معاملات جو ہیں گورنمنٹ کے بڑے باریک بینی سے دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منسٹرز کی کوئی کاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہے کوئی ٹرانسپرنسی نہیں ہے اور کوئی سکروٹنی نہیں ہے خاص طور پہ جو نون ایلیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے نون ایلیکٹڈ لوگ جو ہیں جو ایسے پی ایمز ہیں یا جو ایڈوائزرز ہیں خاص طور پہ ان کی حوالے سے کیونکہ جو ایلیکٹڈ لوگ ہیں ان کا تو پھر بھی ہمیں ایلیکشن کمیشن میں ایسی ڈیکلیریشن آ جاتا ہے اور ایف بی آر میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ایسے پی ایمز جو ہیں ان کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے اور پھر ایسے پی ایمز سکتری ایسے پی ایمز کی اتنا سر ڈسکیشن ہوتی رہی جیسے ڈاکٹر موید یوسف ہیں پاکستان میں کام کیا بھی نہیں پیسے بھی یہاں سے نہیں کمائے وہ ایسے ہیں ایسے زیادہ یہ تین بڑے میجے ریشوز ہیں میں چیرمن ایف بی آر کو خط بھی لکھا ہے اور اس میں میں یہ کہا تھا کہ کائنڈلی یہ ایسیٹ یہ آثنٹیکیٹ کرائیں ان کی آثنٹیکیشن بہت ضروری ہے اگر ایسیٹ آثنٹیکیٹ نہیں ہوتے تو ہمیں کیا پتا کہ وہ ایسیٹ ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے یہ بڑے میجے ریشو ہے خاص طور پر ایسی پی ایمز کا اور جو میں نے ہائی کوٹ میں بھی ایک پٹیشن کی تھی اس میں میں یہی بات ڈالی تھی کہ جب تک کہ یہ اس پورے پروسس سے گزر کے نہیں آتے ہم ان کو میکمیں دے دیتے ہیں چلانے کے لیے اور یہ ان میکموں میں جو کچھ کرتے ہیں کسی سے نہیں چھپا ہوا یہ کھلا ایک سچ ہے میں سمجھتا ہوں رضاق داؤت صاحب کے بارے میں میری ہیں باقی بھی ان کے کئی ایسے لوگ ہیں زفر مرزا صاحب کے بارے میں بھی ایک 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 کو راند صاحب یہ ایسے پی ایمز کے حوالے سے ہو گیا نا راند صاحب یہ تو راند صاحب ایسے پی ایمز کے حوالے سے آپ کے شکوک ہو گئے لیکن آپ نے تو کہا نا کہ ساری کابینہ ہی ان کی پرفارمنس نہیں ہے کوئی کانٹریبیلٹی نہیں میرے پاس بیٹھے ہیں منسٹر آبی ذرائع کے سورسز کے فیصل فیصل سر منسٹرز تھے نا یہ تو بھی ہائی کورٹ کے فیصلے آئے ہیں تو اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو منسٹری دی گئی ہے اس سے پہلے وہ ایک ایڈوائزر کی حسیت سے منسٹری چلا رہے تھے جو کہ کانسٹویشن کے خلاف تھا اور انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے پورے پروسیس کو ایک نون الیکٹڈ بندے کی حسیت سے انہوں نے لیڈ کیا اور ہمارا یہی موقف تھا کہ وہ یہ کر نہیں سکتے اور وہ پورے پورا پروسیس ہی غلط ہے خیر اس کو چھوڑ دیجئے ہو یہ رہا ہے کہ یہ فیصل صاحب ہو گئے مراد صاحب ہو جو جو بچارے کنٹینر پہ ہوئے مجھے بتائیں حفیظ شیخ صاحب ہمیں کنٹینر پہ نظر نہیں آئے ہمیں زفر مرزا صاحب کنٹینر پہ کبھی نظر نہیں آئے ہمیں ندیم بابر صاحب کنٹینر پہ نظر نہیں آئے جو لوگ کنٹینر میں نظر آئے جو دیلوں میں کہا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں ٹیکنو کریٹس چاہیے ہوتے ہیں گورنمنٹ چلانے کے لیے لیکن ٹیکنو کریٹس کو اتنا اختیار بد دیں اور میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ ماضی کی گورنمنٹ کے ایکسپیرینسز ہیں کامیلہ میں تو زہر الیکٹرڈ لوگ بھی ہیں نا آپ آپ ایڈوائزرز سر ان کی گورنمنٹ کو چلائی نون ایلیکٹرڈ لوگ رہے ہیں یہ تو مسئیبت ہے ان کے مین پرابلم یہ ہے کہ نون ایلیکٹرڈ لوگ وہ لیڈ کر رہے ہیں ابھی تو یہ ریسنٹ لی کچھ عرصہ پہلے شاید کچھ چینج ہوا ہو اچھا ٹھیک فیصل صاحب کا جواب لے لے آپ نے سن لیا ان کا چار شیئ ہے کہ آپ کے پاس ایسے پیمز کے پاس ایسے پیمز دیکھیں ممی صاحب اس کا تو میرے خیال سے کوئی جواب میں دینے اگر میں وزیر ہوں تو میری وزارت کون سائیڈ ایڈوائزر ہے ایسے پیم جو انوال ہوگا اور سائیڈ 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 میں ایک مثال دے ہوں اگر میری شکل ہی پسند تو آپ مجھ پسیم کی سائیڈ 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 موزر نازی صاحب کو ہم پسند نہیں تو کسی صورت میں کہیں کہ کرسی بیٹھے ٹیبل پر بیٹھے ٹیبل پر ٹیبل بیٹھے جو انقلابی لیڈر ہیں وہ جیل میں خاموش تھے اس کا اپوزیشن کے کہہ رہی ہے کہ این ار او آپ لو مانگ رہے ہیں وہ این ار او نہیں مانگ رہے ہیں خاکہ نباسی صاحب نے بھی کہا خود محسن رانجہ صاحب دیکھیں خاکہ نباسی صاحب کی تو میں کوئی بات اس لیے کرنا مناسب نہیں سنجھوں گا اس پروگرام کے اندر جو حال ان کا ندیم بابر صاحب نے کیا ایکس وزیر آزم کا اگر اتنا ناہل اور ایسا پاکستان چلانے والا ان لوگ کے ہاتھ میں تھا پاکستان اب ہمیں اس انٹیویو کے بات سمجھ میں باتے کی کمپوس تھے اور سامنے اس کو آپ نے ہیڈ اپ سٹیڈ بنایا تھا جو آدم کا کوئی جواب نہ ہو اب آپ روز معصوم شکل بنا کر ایکس سنگ کرنے کی کوشش تو انہوں نے کی ان کے پاس فیکٹس نہیں تھے شاہد محی صاحب فیکٹس اگر وزیر آزم کے پاس نہیں تو پھر فیکٹس کیا جو جوائنٹ سیکیٹری کے پاس ہوں گے جو اور زبردست کارم کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اس کی معیشت پاکستان کی دودھ میں نہلا دی تھی اور شہد کی نہرے بہری تھی ساگدار صاحب انہوں نے بھی پاکستان میں زبردست کام کیا انہوں کو بھی ملک سے بھگنا پڑا نواز شریف صاحب وزیر آزم تھے انہوں نے اتنی درقی کر اس ملک انہوں سے مفرور نہیں پڑی اور میں مفرور نہیں کر کورٹ کہہ رہی ہے اس علی ڈار جو ہیں ان کے بیٹے جو وہ بھی مفرور ہیں جو ہیں وہ یہ وکشنز ہو گئی جن کو پکڑ کے بند کیا گیا جو ان کے الزام آتے ہیں ہم بھی کہ ہم نے تو ہمیشہ اداروں کا اترام کی ہے ہم میں سے کوئی مجھے بریق لینی ہے ناظرین پاکستان کی اپوزیشن نے ایک نیا آرگیمنٹ اختیار کر لیا آرگیمنٹ یہ ہے کہ وہ این آر او نہیں مانگتے کوئی وزیراعظم بار بار یہ کہتے روز کہتے ہر تقریر میں کہتے کہ اپوزیشن در حقیقت این آر او مانگ رہی ہے لیکن اپوزیشن پاکستانی سیاست ہے ملکی معاملات ہیں اس میں وزیراعظم پاکستان نے بارہ درجن دفعہ یہ کہا کہ اپوزیشن کو ان سے این آر او چاہیے ایک ہی ضرورت ہے یہ این آر او مانگ رہے ہیں اور انہیں ہر دفعہ یہ بھی کہا ساتھ کہ میں ایسا این آر او انہیں نہیں دوں گا اب اپوزیشن نے اس پورے تھیسس کو اس پورے جناب شاہد خاکان عباسی صاحب نے کس قسم کے جملوں میں اس چیز کو کہا وہ بھی میں آپ سنا تھے کون سا این آر او جی اب کون این آر او دے رہے ہیں یہ ساری جو حاقی کبینہ این آر او دیتی رہتی ہے وزیراعظم بھی این آر او دیتا ہے اس کے وزیر بھی این آر او دیتے ہے تو این آر او دے دے پھر ختم کر ہے اس بات کو این آر او ہوتا گیا این آر او نہ وزیراعظم دے سکتا ہے نہ کسی کو چاہیے این آر او جو اس نے دیا ہے وہ چینی چوروں کو دیا ہے گندم چوروں کو دیا ہے دوائی چوروں کو دیا ہے تیل چوروں کو دیا ہے این آر او کی آپ سے چند گھنٹے پہلے جب انہوں نے کہا کہ این آر او جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وزراء کو چاہیے ان کے وزراء کی کرپشن کے کئی سنگین معاملات ہیں جس پہ یہ این آر او چاہتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ این آر او شاید خاکان عباسی نے مانگا یا ساری کرپشن کو کلین چٹ دینے کے لیے جو این آر او حکومت نے مانگا ہے یہ این آر او ابھی بھی قائمہ کمیٹی میں ایک دستاویز کی شکل میں موجود ہے تنظیر محسن رانجا صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے اندر محسن رانجا صاحب یہ این آر او کی ڈیفنیشن کچھ بدل نہیں دی این آر او تو وہ تھا جہاں پر پی 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 کو اور ایم کیوم نے کو جنرل مشرف نے ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے ایک ڈیل آفر کی تھی پی ٹی آئی کہاں اس قسم کی ڈیل ڈھون رہی ہے دیکھئے پی ٹی آئی ایک آرڈنس لے کے آئی تھی جن دیروں میں لوک ڈاؤن تھا کرونا کا جو پہلا ویو آئی تھی اس کے بیچ میں انہوں نے ایک آرڈنس مطارف کرایا تھا جو آرڈنس گذرٹ آف پاکستان میں بھی چھپا وہ آرڈنس ان کی اپنی ضروریات کے مطابق آیا تھا جس کے بیچ میں گوڈ فیٹ میں آرڈنس 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 یہ حکومت پاکستان ایک آرڈنس لے کر آئی تھی نیب آرڈنس انہوں نے نیب آرڈنس کیا تھا لوہ اور اس کے بیچ میں جس میں سیبل سرونٹس کو سیبل سرونٹس کو نیب سے ہاں وہ تو لیکن اس میں تو سیبل سرونٹس کے اوپر جو آرڈنس تھا جو سرکاری ملازمین ہے جو سیبل سرونٹس ہیں ان کو خوف ہے بیروکٹرسی کو کام نہیں کرتے تو ان کو اقتحافظ دینے کی کوشش کی گئی اس میں پبلک آفیس ہولڈر تو نہیں تھے سر بات یہ نا کہ بی بی نہیں اس میں سرونٹس آف پاکستان تو ہے نا جی سرونٹس آف پاکستان میں تو سب ہی آ جاتے ہیں اور اس کو کیٹیگرائز کیا گیا غلط ایڈوائز ٹینڈر کر دیتا اور ایڈوائز جو ہوتی ہے ریزلٹنٹلی جس کی وجہ سے کوئی لاؤس کاؤز ہو جاتا ہے یا کوئی بندہ گوڈ فیت میں ایکٹ کرتا ہے لیکن ایلیگل گریٹیفیکیشن کا ثبوت موجود نہیں ہے ان لوگوں کے لیے لول آیا گیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہاں پروسیجورل ڈیلیز کا پرویز اشرف غیرہ نے ریلیف حاصل کی ہے یہ وہی کار دیکھئے مجھے نہیں پتا اس میں جس نے مسلم لیگ نون کے کسی بندے نے نہیں لیا کسی ایک بندے نے نہیں لیا نہ اپلیکیشن دی نہ لیا اور اصل میں وہ لاؤ جو لائے جا رہا تھا وہ لاؤ لے کے آنے والے جو لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کی بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آج بھی پی ٹی آئی کی صفوں میں پریشر ہے بہت فیصل شاید ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے یہ بات نہیں کریں گے ان کے اپنے حضراء کو بہت پرابلم ہے ایسی مسئلے ہوئے میں ٹو تھاوزن تھرٹین سے لے کے ایٹین کے بیچ میں کی پی کے گورنمنٹ میں جس میں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے وہ ایک شخص کو این آر این آر چاہیے اور بڑا سنجیدگی سے اس کو این آر این آر چاہیے اور وہ دیکھیں روح صاحب یہ فیٹ ایف کے اندر جب فیٹ ایف کی لسٹ میں پاکستان کو نون لیگ میں گری لسٹ میں نون لیگ کی ٹائم پر ڈالا گیا تو میرا یا وزیر آزم کا ذاتی معاملہ نہیں تھا پاکستان کی سالمیت کا معاملہ تھا تو پاکستان کی جب تقدیر بدلنے کیلئے ٹائی کر رہے تھے کوشی کر رہے تھی یہ وہ 38 شکے لے کی آئے جو 38 شکوں میں سے 34 شکے انہوں نے کہا نیب کی بدل دیں اس نیب کی شکے بدلنے سے پاکستان کی تقدیر نہیں بدلنی تھی آپ کی میری نہیں بدلنی تھی لیکن ان سب کے ذاتی کی سارے ختم ہو جائے تھے مثال کے طور پر میں بتاتا ایک کلاوز تا جس پہ ایک عرب سے نیچے ہو تو اس کے اندر رولز دیفرنٹ ہو جائیں گے نیب کا کھاتا نہیں ہوگا 99 چھوٹی میں چھوٹی تو آپ سے نیب نہیں پوچھ سکتی اس پہ کون ساری نکل لیتے سارے پاپڑ والے کیسے نکل رہے اس کے بعد ایک اور کلاوز ہے جس کے اندر کہ money laundering جو ہے وہ نیب کا سبجیکٹ نہیں ہے اس پہ کس کو فائدہ تھا مجھے فائدہ تھا ایک آج بھی کھڑا ہو گیا عمران خان صاحب انہوں نے کہا میں نہیں مانتا چیز کو ٹھیک اور یہ پاس میں میں نے تو کئی سار زندگی گئی دیکھیں انہیں کی لوگوں نے ٹیلی ویجن پا بیرس صاحب تو قانونی ماہر اس پہ کیا جواب ہے یہ ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹن نقطہ ریز کر دیا فیصل وارہ صاحب دیکھ میں آپ کو ایک بات بتا موسید صاحب اگر اپوزیشن نے اپنی چوری بچاری کیلئے یہ ایسا نہیں کہ سب نے دے دی یہ بتا دی یہ بائی مستیک یہ وربل امینڈمنٹ کا کہا گیا لیکن جب اپوزیشن نے ہمارے ہاتھ میں دیا عمران خاند نے کہا پبلک کرو یہ ایک سیکر ڈاکومن تھا یہ ایک ایک اپسلیوٹلی یہ جو اندر کرتے وہ بھار دوری آگے بتاتے محسن نارد سر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے کارمنین میں تبدیل کرنی چاہیے فیٹف کے بہانے کہ ہم فیٹف میں کارپرٹ کریں گے یہ بیکگراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ فیٹف پہ جب لال لانے کی کوشش کی جاری یہ ایک بڑی ہمارے لوگوں میں کنفیوزن ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اگر آپ لسٹ نکال کے دیکھ لیں جو فیٹف نے دی ہے اس لسٹ میں فیٹف نے نیب لاؤ کی امنمنٹ بھی ریکوائر کی ہوئی ہے اپنی ریکوائر منٹ کے مطابق نیب لاؤ تو ان کو امنٹ کرنا ہے اور یہ نیب انہوں نے ڈالا نہیں وہ تو سخت کریں یا اس کو امنٹ کریں ہمیں اس پہ نہیں لیکن نیب فیٹف کا حصہ ہے یہ تو نیب کے قانون کو کمزور کرنا چاہتی ہے نیب 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 آرڈننس جو آپ دیکھیں میں تو جو ہم نے لاؤز کو ہرمونائز کیا ہے تین سو کے قریب ہم نے اس لاؤ میں چیزیں چینج کرائی ہیں جو کہ فیٹف والوں نے اپوزیشن کی چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے اچھی چیزیں ڈلوائی ہیں ہمارا پوائنٹ او ڈس اگریمنٹ تھا رائیٹ ٹو فی ٹرائل رائٹ اف پرائیویسی آپ کی ٹیلیفون کالز نیٹ کی چیزیں جو تھی ان کی انٹرپشن کی اوپر ہم نے کہا تا یہ پرائیویسی ہے لوگوں کی پرسنل لائف ہے اس کو نہیں کیا جائے اس پہ اختلاف ہو گیا نو بلز ہم نے بامی مشاہورت کے ساتھ ہاربونائز کر کے تین سو امینڈمنٹ ملوا کے اپنی امینڈمنٹ اپنے ہاتھ سے کی ہوئے امینڈمنٹ حکومت کو دیں کیونکہ خان صاحب زد کر گئے تھے کہ نہیں یہ امینڈمنٹ حکومت ہی پیش کرے گی اسی کیا تسی کرال ہو آپ راضی ہو پاکستان گریل اس سے نکلنا چاہیے ہمیں یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں چاہیے لیکن جہاں تک رہ گیا نیب کا سوال نیب کا بل پیٹی آئی کے لوگ ذکر کرتے ہیں اور فیصل وادہ بھی الزام لگا رہے ہیں میرا درافٹ نہیں ہے اس پہ کیا یہ جو 38 امینڈمنٹ ہیں 34 38 یہ جس پہ کیا آپ کا رسپونس ہے میں نے بھی میں نے آج ایک درافٹ شیئر کیا ہے جس کے بیچ میں دس پندرہ امینڈمنٹ کمنٹ کی طرف سے تھی نیب کے بیچ میں اور میں نے نیگوسییشنز کے بیچ میں سیدھا سیدھا کہا یہ تو بی آر ٹی کو این آر و دے رہے ہیں آپ تو بات انہوں نے خود ہی کی تھی حکومت ہی لے کر آئی تھی حکومت ہی لے کر آئی تھی آپ دیکھیں بی آر ٹی کے خلاف سٹے آرڈر سپریم کوٹ سے پی ٹی آئی نے لے رکھا ہے اگر پی ٹی آئی نے سپریم کوٹ سے لے رکھا سٹے آرڈر تو کیا ایسی مجھولی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیلئے آپ نے سٹے آرڈر لیا تو بی آر ٹی اور مالم جبہ اور کئی ایسی جو کے بہت بڑا پرابلم ہیں دے فیصل ساب اپوزیشن کے اکثر رانوما جو ہیں فیصل وارہ صاحب وہ مالم جبہ کی طرف اور بی آر ٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں مالم جبہ کیس تو بہت مختلف نویت کا لیکن بی آر ٹی پہ بھرحال سٹے لیا وہ بی آر ٹی کا جو کیس وہ کون لائے کیس وہ عمران خان صاحب کی ہی بنائی ٹاس فورس اپنی گفر لے کے تب تو پاکستان میں اس اپنی بی آر ٹی کو مسئلہ ہے تو جتنے اماندار آدمی عمران خان ہے مطاعی نواز شریف کے دور پر 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 کب ایک ہماری حکومت کے اندر ہماری وزیراعظم نے اپنی ٹاسک آل اپنی صوبے کی اپنی حکومت کی ہائی لائٹ کر دی اس کا کریڈٹ بھی یہ لیں گے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا پچھلے پانچ سال دیکھ اگر ہم چور تھے ہم برے تھے ہمارے سوبے میں بڑا کامر تھا آپ پانچ سال سو رہے تھے آپ کی حکومت ہی ہمارے سے پہلے آپ نے کی کیا اس کو سمجھے گا اب ہی بھی آپ ہم نہیں مانگ رہے اس کے دمیان جو پچھلی ڈیبیٹ تھی کہ آپ پوزیشن ایک لانگ مارچ لے کر آئے گی اسطیفے لوگ دے دیں گے ابھی ہم سبتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے مطالبہ کر دیا ہے اسطیفے دیں لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ پوزیشن کی مومنٹ تھی پی ڈی ایم کی وہ سٹال ہو گئی ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے لاہور کے اس دلسے کے بعد اپوزیشن جو ہے اس کی مومنٹ میں وہ پہلے والا دم رہا نہیں ہے اس میں ایک بریک آگیا ہے اور اس پہ کیا آپ کرتے ہیں مالی دیکھئے ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کہ مومنٹ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ یا میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی نہیں اس طرح کی چیز ہوئی ہوا یہ ہے کہ ہم نے موسم بھی دیکھنا ہے سخت سردی کا موسم ہے اور موسم کے بیچ میں اتنی سردی میں لوگوں کا باہر نکلنا یہ دیکھنا پڑتا ہے اور پولٹیکل لوگ بیٹھے میں اور سب کا یہ رائے ہے میری بھی یہ رائے ہے کہ میں موسم کو دیکھ کے موسم کو تیز کرنا چاہیے یہ موسم تیز ہوگی یہ موسم ضرور تیز ہوگی یہ مارچ کے مہینے میں بہت زور پکڑے گی اور یہ زور پکڑتی جائے گی میں آپ کو ایک مہین سب اپنی بات بتاتا چلو کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے نا سینٹ کا الیکشن اس سے پہنے تو آپ کے لیڈران نے کوویڈ نائنٹین کی جو سیکنڈ ویو ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کی تھی ڈسمبر میں اور نومبر میں کوویڈ نائنٹین کی سیکنڈ ویو ہٹ کر رہی تھی تو آپ کے لیڈران نے اسے مانے سے انکار کر دیا تھا تو اچانک موسم کا اتنا خیال کیسے ہوگئے دیکھیں دیکھیں دونوں چیزیں کوویڈ بھی ہے موسم بھی ہے اور جلسہ تو ہمارا بلکل ٹھیک ہے جلسے کا ہمیں کوئی اشو نہیں ہے جس حالات میں نہ ہماری پنجاب میں حکومت ہے نہ ہماری مرکز میں حکومت ہے اس حالات میں اتنا بڑا جلسہ کر جانا اور اتنے سخت سردی کے موسم میں کر جانا ایک بہت مانے رکھتا ہے لیکن ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی موسم کی حساب سے ہمیں اپنی ریلیز اور یہ سب چیزیں پلان آؤٹ کرنی پڑیں گی اور میں آپ کو مہیت صاحب بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کچھ کرنا ہے تو اس میں موسم کا سردی کا کاؤویڈ کا یہ چیزیں ہم ایک بات ضرور کرتے ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں یہ ضرور چیزیں دیکھ بھی رہے ہوتے سوچ بھی رہے ہوتے کہ ان چیزوں کو ہم نے آگے کس طرح لے کے چل رہے اور اس دینے کا ہمارے لیڈرشپ کے پاس چلے گئے ہیں جو کہ ہمارے لیڈرشپ کی امانت کی فیصلہ کریں ایک کوئک میں ایک اور پیسٹن کیونکہ یہ جو سارے ایشیوز آپ نے ریس کیا ہیں لیکن مولانا فضل رحمان پہ جو حقوبت نے ٹارگٹ کر دیا ان کے اساسے نکال دیے تابر توڑ پریس کانفرنسز کر دی ان کو آڑے لینا شروع کر دیا کیا یہ بھی بجا ہے کہ مولانا فضل رحمان بھی دیفنسف پہ نظر آتے ہیں گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں دیکھیں مولانا صاحب مجھے تو نہیں لگتا دیفنسف میں نظر آتے ہیں مولانا صاحب کی پریس کانفرنسز اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے مجھے جب سے یہ اساسے اور نیب اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں مجھے مولانا صاحب کی باڈی لینگویج زیادہ سٹرانگ نظر آئی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤ محیس مولانا صاحب جیسے سیزن میچور بندے سے اس طرح کی اچھا ایک بریک میں لے لوں ناظرین اور بریک کے بعد ہم یہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ اب حمزہ شہباز صاحب نے اس سے پہلے ایک عام تاثر تھا کہ حمزہ شہباز شہباز صاحب مریم نواز جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے لیکن اب یہ خبر آرہی ہے کہ پی ملن شریف صاحب ان کے صاحب زادے حمزہ اور مریم نواز ایک پیج کے اوپر نہیں ہے اور شاید لاہور کا جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا اس میں پی ایک دن چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے اسطیفوں کو جمع کروائیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز مریم نواز کے صاحب آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ تو بڑی تھرٹ ہے آپ کے لیے جب حمزہ بوسی پیچھ پیچھ پی آگئے ہیں سب سے پہلے پیچھے پیچھے آگیا فیبری اگر مجھ محسن صاحب کی باتوں سے پی ڈی ایم کے جلسے سے ہوا نکلنے کے بعد آج مجھے موسم کی پریشانی بھی نظر آگیا میں اپنے ٹویٹ پہ دین ہفتے پہلے لکھ چکا ٹویٹر کے اوپر پر موسم خراب ہوگی ٹرانسپورٹیشن پر ہوگی پھر کسی کو چانک سے لیڈر کو کومیٹ ہو جائے گا پہ کسی خراب ہو جائے کسی کو بلاو آ جائے گا یہ یہ نہیں بتا رہے ہمیں کون سی ایئر میں سب کچھ ہم آئیس کریں گے ہم گھر جائیں گے دوزار تائیس اگر لگ دیں آگے پہ پہ ہوں گے مارچ نوزار تائیس پہ میں جائیں نمبر ایک نمبر دو ایک اسے دیکھیں یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ملسطہ سے مارچ مارچ ہی ہوگی اس تحریک کی اچھا ریزنیشن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم آج ہم آج جوڑ کے ٹی وی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سومہ ریزنیشن نے کیوں اتنی خواری کرائے قوم کو ہم accept کرتے ہیں میں ریسیب بھی کروں گا سپیکر سے کرا کے کو واپس بھی دوں گا اب جو بھی نہیں کہ اگر اس نے ٹرم کارڈ کھیلا اور سیرٹ میں اس نے پول آؤون کر لی اپنے اپنے پی اپنے پی اپنے پی اپنے اپنے سوری کرنا نہ ریزائن کرنے نہ مارچ کر کے کوئی اپنے کونفیڈنٹ آپ کیوں ہے جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائنگ کر رہے ہیں آپ تو شک ہے کہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں نہیں مجھے تو اللہ بڑے بول سے بچائے میں تو فائی ریزائے سے لوگوں سب بات کریں گے بیٹ ڈور سے کہ نکال لے راست دیں تو پھر گئے کیسے دکھ لیں گے یہ جو فیصل کہہ رہے ہیں کہ مریم اور حمزہ شہباز صاحب کا درحقیقت پی ایم ایلن کی انٹرنل پولیٹیکل پوسٹرنگ یہاں پر حمزہ شہباز اپنی اہمیت ثابت کر رہے ہیں مریم رواز صاحبہ کے سامنے دیکھیں یہ کہنا کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں حمزہ صاحب بسیکل لیڈر اوپوزیشن ہے اور لیڈر اوپوزیشن ہونے کی حیثیت سے اوپوزیشن رہنما ہونے کی حیثیت سے متلقہ صبائی اسیمبلی میں انہی کے ساتھ لوگوں کا لائز آن ہے اور انہی کے ساتھ لوگوں نے اپنے سطیفے بھی جمع کروانے ہیں حمزہ صاحب لاہور کے جلسے کے بارے میں لوگوں سے خود رابطے میں بھی رہے ہیں جلسے میں یہ معاملات تھے جلسے میں جتنے بھی وینڈرز تھے گممنٹ نے ان کے خلاف کاربائی کی تھی وینڈرز تو چلے گئے تھے جلسے میں جلسے کو روکا نہیں گیا اس کے بارے میں بلکل نہیں کہوں گا ٹریفک کوئی نہیں روکی گئی ہم بلکل آرام سے پہنچے اور ہونا بھی طریقہ کار بھی ہونا چاہیے حمزہ صاحب بلکل سمجھتا ہوں ایک مریم نے یا نواز شریف صاحب نے یا پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ ستیفے بہت پہلے کہہ دیا تھا اور ستیفے کافی لوگوں نے کچھ نے سوشل میڈیا میں کر دیئے کچھ نے جمع کروا دیئے اور پروسس کمپلیٹ ہوگا اور اس میں کوئی کسی کسی آپ کے آپ کے اسطیفوں کو سیریس نہیں لے لیکن آپ کے اسطیفوں کو سیریس نہیں لے دیکھئے ان کا سیریس لینا یا نہ لینا کوئی معنی نہیں رکھتا جس دن ہم اسلام باد بیٹھیں گے فیصل صاحب کو بھی پتا ہے معاملات پھر کیا ہوں گے اور میں نے آپ کو جس طرح پہلے ریزائن کر دیں اگر اکتیس جنوری کے بعد ریزائن نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر ہمارا جو اگلا لائی ہوگا سامنے آ جائے گا لیکن ران صاحب اس کو کون سیریس لی لے گا کہ وزیراعظم ریزائن کر دیں اپوزیشن کے کہنے پہ اکتیس جنوری تک اور یہ مجھے اکتیس تک ٹائم کی دیا ایک ہفتے کا دیتے اگر آپ اتنے ٹکڑے دیں تو یہ پچاس بات بات کریں گے وزیراعظم نہیں ہمارا دیکھیں ہمارا میں نے آپ سے وہی گزارش کی ہے کہ تحریک اگر چلانی ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی یہ ٹائم چلیں گے زمین پہ بیٹھیں گے دھنہ دیں گے صبح دیں میں آپ کے گھر کر لیتا ہوں پرس سپیکر کے آفیس پہ چاہتا ہوں ترس آپ کو اتنی پریشانی کرنی کیوں ضرور تھا ملک اتنی سیریس تک وزیر آزم کے وزیر آزم کے مون سے تو یہ بات نکل گئی کہ یہ ہفتہ بیٹھ جائیں میں ستیفہ دے دوں گا وزیر آزم صاحب نے کہا سینٹ کے الیکشن ہم پہلے کرائیں گے ہم کیوں کروانا چاہتے ہیں سینٹ کے الیکشن پہلے یہ ان کی کنفیوزن اور بکھلات کی نشانی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں ان کے وزیر جو روز آکے ایک وزیر آزم نے یہ جو ابھی ریسنٹ جو بات ہوئی ان کے ترجمانوں کی میٹنگ ہوئی اور جس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ این آرو والا بیانیاں چلا دیں اب یہ بیانیاں چلا دیں اب وہ بیانیاں چلا دیں بیسیکلی تو گورنمنٹ جو ہے یہ فل اسالٹ موڈ میں اور یہ پورا لڑ رہی ہے ہم سے یہ کہیں کہ ہم سکون کی نیند بیٹے میں سکون کر رہے ہیں یہ بلکل سکون سے نہیں بیٹے ہوئے ان کی نیند ان کے ہوش اڑے ہوئے آپ اکتیس جنوری جس جس طرح قریب باتی جائے گی ان کے ہوش و حواس اور ان کے بیانات آپ کو مزید ہواوں کی بلندیوں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ پس ویٹ کیجئے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ایک بہت انٹرسٹنگ سوال لانہ صاحب آپ نے جو ریز کیا ہے اور پھر سب کچھ ہوگا میرے پس دو ڈائی منٹ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال آپ ہی کا میں ریز کرتا ہوں ایک چیز جو ہے وہ بیرسٹر موسن شانواز راندہ صاحب نے کہی ہے بہت ہی پولائٹلی اور بہت ہی انہوں نے ریسپیکٹفولی کہی ہے بہت ہی انہوں نے ریشنل طریقے سے کہی ہے اور جو بہت کم ڈسکس ہوئی ہے میڈیا میں کہ گارنمنٹ نے بہت سٹریٹیجیکلی پلے کیا چونکہ آپ کے پاس انفیکشنس ڈزیز کنٹرول آڈیننس تھا واقعی کوویٹ کی سیکنڈ لیئر تھی جو وینڈر تھا جس کے بغیر جلسہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا یعنی ٹرانسپورٹ والا لوجسٹکس والا برادکاسٹنگ والا اس کو چونکہ کیسز کا خوف تھا اس نے ظہر ہے پی ڈی ایم کے اور پی ایم ایل کے ساتھ وہ کوپریٹ نہیں کر سکتا تھا بیگر سیاسی ریڈران تو ویڈیوز بھی ہیں کہ انہوں نے پانچ پانچ سا روپے پندر 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 سا مضبوروں کے میں نہیں دیئے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو ہماری سٹارٹر جی تھی ہم نے کہا کہ کھلی چھوڑ دو اتنی کھلی چھوڑ دو وہ مان رہے ہیں اس کھلی چھوڑ کے بعد نہیں وہ مان رہے ہیں کہ کھلی چھوڑ اس کھلی چھوڑ کے بعد جو ان کا حال ہوا ہے لیکن وہ وینڈرز در گئے ویڈیوز کی وجہ سے اگر آپ کہہ رہے تو اس کا بتا ہے کہ ان کی کھلی چھوڑ دن کا وینڈر تھا اگر تحریک اتنی تگلی تھی تو پھر تو پورے پاکستان کو دیکھا لہا سیدہ پاہ بحث آپ نے دیکھی فیصل وارہ صاحب کے آرگومنٹس بھی آپ نے دیکھے بیرستر شانہ وارہ صاحب کے بھی آپ نے آرگومنٹ دیکھے اگر ہم اس کو کنکلوجن کریں تو کنکلوجن میں ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم نے کسی وجہ سے کوئی ان کی مسئلہ ہوتا ہے یا لاہور کے جلسے کے بعد انہیں نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے یقینی طور پر پی ڈی ایم کی مومنٹ میں پہلے والی جو جو شکھ روش تھا جو پہلے والا اس میں ایک دم تھا یا اس میں ایک چیلنج تھا وہ اب نظر نہیں آتا اور اس میں ہمیں حکمت عملی کی ایک تبدیلی جو ہے ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہے یہ جو بریک آئی ہے جس میں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے وزیراعظم کے لیے اور مارچ کی بات کی جاری ہے لاغ مارچ کی سب چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یا تو پی ڈی ایم کی ایک سٹیٹیجک ری تھنک ہے یا پھر ایک ویہائنڈ سین ایک نیگوسیشن کی جو ہے کوشش کی جاری ہے آج اتنا ہی ناظرین پھر آپ سے براکات ہوتی ہے بہت شکریہ